اسلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے میرے معزز اور محترم بھائیو کون سے پھر عامال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی اس سے پہلے یہ سمجھئے ایک وقت آنے والا ہے اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا اتنا بڑا ترازو اتنا بڑا ترازو لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لو اسعتھن ساتو آسمان اور ساتو زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں اتنا بڑا ترازو لیکن کون سے عمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا سب سے پہلا عمل التوحید کلمت التوحید لا الہ الا اللہ جس توحید کے لئے اللہ حضور جلال نے انبیاء کو بھیجا جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات جس توحید کو عام کرنے کے لئے انبیاء کو مبعوث کیا قیامت کا دن ہوگا لمبی حدیث ہے ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی سوچے گا مارا گیا اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے اللہ وہ کون سی نیکی ہے فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا کیا لے کے آئے گا ایک بطاقہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اس پر لکھا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے تقاضم کو پورا کیا وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کی انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ اس کا موازنہ کیسے کریں گے فَتُوبَعُ الْبِطَاقَ اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا اور حدیث کا کہتی ہے وَإِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے ہیں تمہیں جلا دیا جائے توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی قراز ہے اور یہ بات سمجھنی شاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی امیزش نہیں کرتے اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں اللہ نے دو انام رکھے ہیں فکری امن قولی امن معاشرتی امن امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور صراطِ مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے توحید کے ساتھ میں آپ سے ادبن یہ کہوں گا اور یہ تحفہ سمجھے آج کی مجلس کا قصت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں حدیث کہتی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلہ تسعتن و تسعین من البلاء ادناہا الہم جو قصت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے نائنٹین نائن بلائیں اللہ حضر الجلال اس کی دور فرما دیتے ہیں ادناہا الہم اور سب سے گھٹیا بلاء غم ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ نائنٹین ایٹ بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ حضر الجلال دور فرما دیتے ہیں دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام عامال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں ذرا دہرائیے گا الحمدللہ کتنا وقت بنا ہے کتنے سیکنڈ لگے دو سیکنڈ صحیح مسلم کی روایت ہے جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ اللہ تیری ہی تعریف ہے میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے الحمدللہ تم لعو المیزان جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ حصول جلال نیکیوں سے بھر دیں گے الحمدللہ و افضل الدعاء الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعاء بھی الحمدللہ ہے تو جہاں لا الہ الا اللہ کا صد سے پڑا کرو توحید کو خالص کرو وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولئے تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام عمال میں نیکیوں کا قلڑا بھاری ہو جائے گا کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن خفیفتانی علللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام عمال میں بہت وزنی ہوں گے کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم قصد سے پڑا کرے ہیں اللہ کے رسول نے فرما دی عرصی بخاری کی روایت ہے اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام عمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ اللہ نے انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِي سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں جو شخص سو مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وَبِحَمْدِي بس سو مرتبہ کہہ دے اللہ حضور جلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں چوتھ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیئن فی المیزان الخلق الحسن حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو اچھی گفتگو ادل و انصاف کی گفتگو بلکہ تین لفظوں پر غور کیجئے طلب الحلال اجتناب المحارم والتوسع تول العیال اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پر وسعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انہ من احبکم علیہ واقربکم منی مجلسن یوم القیامہ احسنکم اخلاقہ سب سے پیارا وہ ہوگا سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے جو شخص حرام کھاتا ہے جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا اس کا اخلاق کیا ہے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو تائیفوں کے پل بانتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے کون سا اخلاق سوت کھانے والے کا اخلاق ہے حرام کو اپنی زندگی کمیشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے یہ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کا اپنے ساتھ ملاتے ہیں مسلمان کمیشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لیں اور یہ بات بھی حقیقت ہے یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا رہی ہے تو چوتھا عمل جس سے بہت چھوٹا عمل جس سے میرے نام عمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی پانچوہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن لخمسن ما اسقلہن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر پانچ چیزیں آگئیں اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر چار چیزیں اور پانچوہ والولد الصالح یتوفا للمرء المسلم فیحتسبو جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور عجر کی امید پر وہ سبر کرتا ہے اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا چھتا عمل جس کو آج ہم بھقت نہیں دیتے کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں یہی نصیت سلف کی ہوتی تھی لیکن اللہ کی رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بکل مؤمن ومؤمنت حسن جو شخص صرف اتنا کیا دیتا ہے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات لا مؤمن مردوں کو معاف کر دے مؤمنہ عورتوں کو معاف کر دے سیکنڈ لگتے ہیں پانچ سے چھے کہہ کے دیکھئے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ملے گا کیا كان له بکل مؤمن ومؤمنت حسن آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مؤمن مرد اور مؤمنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دعا کیا کریں اپنے لیے بھی مؤمن بھائیوں کے لیے بھی مؤمنہ عورتوں کے لیے بھی تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خائی ہو اور فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لئے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے ساتمہ عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کوئی فوت ہو جائے کیوں جنازے میں جانا ہے نہ گیا تو نراز ہو جائے گا کوئی نیکی نہیں میں اگر وہاں اپیر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا اے وہ نہیں آیا نہیں میرے بھائی نیت کو خالص کرو اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ اللہ کی رسول کے فرمان کو سوچو حدیث کی الفاظیں جو شخص مَن شَهِدَ الْجَنَازَةُ فَلَهُ قِرَاطٌ جو جنازہ پڑھتا ہے اُحُد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی کوئی بتا سکتا ہے کہ اُحُد پہاڑ کا وزن کتنا ہے اور جو دفنہ کی آتا ہے اللہ حضر جلال اسے دو اُحُد پہاڑ جتنی نیکیاں آتا کرتے ہیں اس لئے جنازہ پڑھنے کے لئے نیت کر کے جائے کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کریے جا رہا ہوں مجھے عجر چاہیے مجھے ثواب چاہیے اللہ تیری رضا چاہیے لوگوں کے رضا نہیں چاہیے آٹھوں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی مَن تصدق بِعِدْلِ تَمْرَح جو شخص خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک خجور کتنے کی آتی ہے کیوں جی ایک خجور اگر خرید نہیں ہو تو کتنے کی آئے گی بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک میرے پیارے بھائی وہ سونے کی خجور ہے دس ریال کی چھنس ریال کی نس ریال چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا کہ ریال کی بھی ہو ایک ریال کی کیا قیمت ہے جو خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے بس اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے انولپ میں ڈال کے دیا ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا کسی غلے میں ڈالا لیکن یہ جاتا کہاں ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهَ اَوْ فِلُوَهَ حَتَّى تَكُونَ نِسْلُ الْجَبَل قیامت کا دن ہوگا ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا یاربی ماہازا اللہ یہ کیا میں نے تو یہ نیکی نہیں کیا نعارف عمالی میں اپنے عمال کو جانتا ہوں اللہ فرمائیں گے میرے بندے خجور کے برابر تو نے صدقہ کیا میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا اور تین باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھئے گا اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سَلَاسٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ سَلَاسٌ مَنْ جَمْعَهَا فَقَدْ جَمْعَ الْإِيمَانِ جس کے اندر تین چیزیں آجائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا پورے اسلام الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكْ زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا وَبَزْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمْ وَلِلْعَالَمْ جو قصرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے پہل کرتا ہے وَالْإِنفَاقُ فِي الْإِقْتَارِ مال ہے یا نہیں ہے خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے جس کو یہ تین صلاحی تھی انلہ دے دے بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی سلام علم والے کو اور دنیا کے اسلام کہنے میں پہل اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق فَقَدْ جَمْعَ الْإِيمَانُ اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا نو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے غصہ کی ذوق اس میں ہے الغضب لِلَّهِ وَالْغَضَبُ لِنَفْسِهِ اللہ کے لئے غصہ اور ذات کے لئے غصہ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ بہت کم ہوتا ہے اللہ کے لئے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے آپ نے سمجھایا ہے دلائل دیئے ہیں حجت قائم کیے نہیں نماز پڑھتا غصہ یہاں کرو نا غصہ کیوں ہوتا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے مزاق کیا تھا یہ تو ذاتی بات ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا ایک اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے یعنی آپ تھوڑا سا چک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے لیکن ہمارے رویہ کیا ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو دو لگاتے ہیں کپ اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت سے مہنگا ہے یہی فرق ہے نمازیں ساری ضائع کر دے غصہ نہیں آتا دکان پہ آدھ گھنٹہ لیٹ جائے سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے جھڑکیاں بھی لیتا ہے مار بھی کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے اس کو دین کی غیرت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَا تَمْنِعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو وہ عبداللہ بن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں جن کا اخلاق اللہ کی رسول جیسا اَدَلُّ سَمْتَنْ وَهَدِيَنْ تَپَرْ لَا اپنے بیٹے کو اور دو مہینے تک بات نہیں کی تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کی رسول کی بات کے مقابلے بھی زبان کھونے کی اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی اللہ کے لئے غصہ کرو نا ذاتی غصے کو چھوڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا مَنْ كَضَمَ غَيْضَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے بدلہ لے بھی سکتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لئے میں معاف کرتا ہوں اللہ حضر الجلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بجوا کے اللہ فرمائیں کہ کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں آخری عمل دسوں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا ان باتوں کو یاد کیا کریں ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پوچھایا کریں اپنے دوستوں تک پوچھایا کریں ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے رضی اللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا تو مسکرا کے کہتی ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت دوسری بات اللہ کے اصول کی دعا تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا میں بھی آپ سے گزارش کروں گا ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنے اللہ آپ کی زبان پر پیدا کر دے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹنٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو ملے گا کیا آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں سب کو برابر کا عجر تو ملے گا لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے کو عجر عطا کریں گے آپ اگر دین کے لئے نکلے ہیں اور دین کے لئے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی حدیث کی الفاظ ہیں جو بندہ باوضوح ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصر لے کے لا يريد فیه الا ان يتعلم خیرا او یعلمہ سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے حالانکہ گھر سے وضوح کیا ہے اپنے پروس میں مسجد میں آیا ہے روایت کی الفاظ ہیں اس کو عجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حاج کرنے جا رہا ہے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حاج نہیں کر سکا اگر یہ عمل انسان جاری کرے دن میں پانچ حاج اس کا عجر لے سکتا ہے اور ہفتے میں کتنے ہوں گے پینتیس حاج اور مہینے میں کتنے ہوں گے ایک سو پچاس حاج صحیح ترغیب کی روایت ہے اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے گرد پڑتی ہیں لباس پہ جوتے پہ جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالی اتنی جنت میں کسطوری عطا کر دیتے ہیں جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لئے نکلتا ہے دین کی دعوت کے لئے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لئے پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ تم نیکی کا حکم کیا کرو برائی سے منع کیا کرو اگر یہ کام نہیں کرو گے يُوشِكُو اَيُّ عِمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اللہ سبحانہ وتعالی تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے سُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ پھر تم دعائیں بھی کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے میں آپ سے گزارش کروں گا آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو کوئی آپ کے پاس آتا ہے بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا بھی نہ رہ گیا ہے بیٹھو کھاؤ بھی پیو بھی ملو بھی آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے بھی آپ کو دو حدیثیں سنا دوں میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں صحابہ جو عدول ہیں جنتی ہیں ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعا آو ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزاج بناو عادت بناو میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلٍ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرٍ نَعَمٍ ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ حضر جلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ حضر جلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرمائے مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے ہم بہت خطاکار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے لگزشوں سے درگزر فرمائے اور اللہ حضر جلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے مولا کریم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سب کا اجاریہ بنا اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونک بنا اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے تیرے خزانے بہت وسیع ہیں جو مکروز ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ سب کے لئے آسانیاں فرما دے مولا کریم سب کو توقل اور یقین نصیب فرما دے مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے سب کو والدین اولادوں اشتداروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين